بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم بنیلد نیوز سے میں ہوں ابو ذر غفاری ایران کے جنوب مغربی شہر ایزا میں دہشت گردوں کا حملہ پانچ افراد جانب حق اور پندرہ زخمی ہو گئے ہیں ایران کی سرکاری خبر رسائن ایجنسی ایرنہ نے ایک نامعلوم اہددار کے حوالے سے بتایا ہے کہ دو موٹر سائیکل سواروں نے تیل کی دولت سے مالا مال صوبہ خوزستان میں واقع شہر ایزا کی ایک مارکٹ میں لوگوں پر فیرنگ کی ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں سیکورٹی فورسز کے ارکان بھی شامل تھے غزشتہ ماہ دائشن ایران کے شہر شیراز میں اہل تشریع کے ایک مقدس مزار پر حملے کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی اس میں پندرہ افراد جانب حق اور درجنوں زخمی ہوئے تھے اس سے قبل کارکنوں نے ایزا میں حکومت مخالف مظاہروں کی ویڈیو بھی شیر کی تھی سماجی اور سیاسی کارکنوں کے گروپ تصویر پندرہ سو کی جانب سے ٹویٹر پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں مظاہرین ایزا میں آزادی 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 کنارے لگا رہے ہیں ان کی شیر کی گئی ایک اور ویڈیو میں مظاہرین کو ایزا میں ایک مدرسے کو بھی آگ لگاتے ہوئے دیکھا گیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو درگفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات